بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سندھ پچھلے کئی دنوں سے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے بالخصوص کراچی کی جو صورتحال ہے تمام لوگوں کی نظریں کراچی پر جمع ہوئی ہیں پہلے رینجرز اختیارات کا معاملہ اور پھر وزیر علیہ السندھ اور ان کی کابینہ میں تبدیلی ناظرین بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وزیر علیہ السندھ کی تبدیلی رینجرز اختیارات کے معاملے پر ہوئی لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسد خرل کی گرفتاری نے سائن سرکار سے ان کی وزارتِ آلہ لے ڈالی ویس شاہ کا معاملہ ہو کراچی میں یا امجز سابری کا قتل جب بعض سیاسی جماعتوں کا ان بڑے واقعات میں نام آتا ہے تو ہمیں حیرانکن انکشافات دیکھنے کو ملتے ہیں ایک عرصہ تک کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت میں رہنے والوں نے جب اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی تو ایم کیو ایم جس جماعت کو وہ چھوڑ کر آئے تھے اس پر سنگین قسم کے الزامات لگائے آج بھی کراچی کی صورتحال چونکہ روز بروز ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ابھی تک رینجرز کے اختیارات جو گزشتہ تین روز پہلے ختم ہوئے ابھی تک ان اختیارات کی باقاعدہ منظوری نہیں ہوئی کیا رینجرز اختیارات ڈیلے کیے جا رہے ہیں اگر رینجرز کو اختیارات نہ دیے گے یا رینجرز کے اختیارات میں تاتل آیا تو کراچی یا بالخصوص سندھ کے لیے کتنا نقصاندے ہو سکتا ہے ان تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما جناب رضا حرون صاحب رضا صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ آغاز کرتے ہیں چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے وزیر اللہ سندھ اور ان کی کابینہ کو گھر بھیجا جا رہا ہے یہ بتائیے گا کہ رینجرز اختیارات کا معاملہ لگتا ہے آپ کو یا کوئی اور وجہ ہے پیپلز پارٹی کافی عرصے سے سوچ رہی تھی زیر غور تھی قائم علی شاہ صاحب کی تبدیلی اب آئی ہوئی تبدیلی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو ذہن جب تک اس کے اندر پیپلز پارٹی خود کوئی موقف نہ دے دے یہ ان کے پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے یہ ان کا پارلیمانی ڈیسیجن ہے جس کا ان کو پورا حق ہے کہ وہ کس کو وزیراللہ رکھتے ہیں اور کس کو ہٹاتے ہیں اور کس کو بناتے ہیں یہ تو ان کی پارٹی ہی بہتر طور پر بتا سکے گی میں اور آپ تو سپیکولیشنز کریں گے قائم علی شاہ صاحب کا یہ تیسرا دور وزارتیالہ تھا اپنے پہلے دور میں بھی ان کو اسی طرح وقت سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ دوسرے وزیرہ لائے تھے سر آپ کی سیاسی سوچ بوچ کیا کہتی ہے سر کہ رینجرز کا معاملہ ہے یا اسد خرل کی گرفتاری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے آپ چونکہ کراچی کی سیاست کو قریب سے دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں میں ذہن اس پہ کومنٹ کرنے سے اس لیے کاثر ہوں کہ میں اس پیکولیشنز اور ہوا میں تو بات کروں گا نہیں تجزیہ میں یہی دے سکتا ہوں کہ جو میرے نظر میں بات ہے کسی بھی صوبے کے چیف ایکزیکیٹیف کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ صوبے کے اندر ترقی آتی کام کرنا اپنے صوبے کے عوام کی جانو مال عزت عبرو پروپرٹی کی حفاظت کرنا یہ وہ پرائر پرائم ریسپونسیبیلیٹی ہے اس کو اگر کوئی پورا نہیں کر رہا تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے کسی سیاسی نویت کے فیصلے میں یا جوڑ توڑ کے عمل میں اگر کسی کو تبدیل کیا گیا ہے تو یہ تو انتہائی تشویشناک بات ہے اور اس کا جب تک کہ ہمیں کوئی کوئی سالڈ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے نہیں جاتا بہرحال ایک پاکستان کے بزرگ سیاستدان ہے ایک عرصے سے کئی دہائیوں سے وہ پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار ہے پاکستان کے آئین منانے والوں میں ان کا نام ہے تو میں اسی احترام کے طور پر قائم علی شاہ صاحب کے میں سپیکولیشن نہیں کروں گا میں ویٹ کروں گا کہ ان کی جماعت کی طرف سے اس کا کوئی باقاعدہ فارمل کوئی ریزن آئے ریزن تو انہوں نے نہیں دیا لیکن البتہ اعلان پیپلز پارٹی نے ضرور کر دیا ہے تو رضا صاحب کوئی تبدیلی لگتی ہے آپ کو ان کے جانے سے یا جو نام لیا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو اب نیا وزیر علیہ سندھ لگایا جائے گا تو ان کے آنے سے کوئی تبدیلی آئے گی سندھ کی سیاست یا بالخصوص جو پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے اس میں دیکھیں زین پاکستان کی سیاست میں میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزیر علیہ کوئی بھی ہو وزیر کوئی بھی ہو ایم پی ایم اینے کوئی بھی ہو پالیسیز جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپس تہہ کرتی ہیں پارٹی کی لیڈرشپس چلاتی ہیں اور اگر بلیم ہے کوئی قائم علی شاہ صاحب کی اوپر اگر کوئی ان کی انکومپٹنسی کی بات ہے یا وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر تو پوری کی پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ سوال آئے گا پوری کی پوری پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے گورنمنٹ کے اوپر اور گورننس کے اوپر یہ سوالیاں نشان بنے گا تو یہ صرف قائم علی شاہ صاحب کی بات نہیں یا کہ پھر اگر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اسی کیابنٹ کو دوبارہ منتخب ہونا ہے اور کسی فرد نے وزیرالہ بننا ہے تو اب تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ ممبر جو ہے وہ بحیثیت وزیر یا اپنے صاحب کا روز میں کتنا کامیاب رائے اس نے سندھ کی خدمت اور خصوصاً کراچی اور کراچی جیسے سندھ کے بڑے شہروں کے حوالے سے اس کی کیا خدمات رہی ہیں تو آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں پتا کہ بیسیکلی آگے آنے والے میں کیا تبدیلی آ جائے گی اور پھر ساڑھ تین سال کا ارسا تو گزری چکا ہے رہ گیا ہے سال ڈیڑھ سال تو اس سال ڈیڑھ سال میں نیا وزیرالہ کیا کر پائے گا کیا نہیں کر پائے گا دیکھتے ہیں نیک تمنہ ہیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے چینج آتا ہے تو چینج سے ایک اچھی امید ہوتی ہے وہی اچھی امید کے ساتھ میں پوزیٹیو امید رکھوں گا کہ شاید اور یہ بہت بڑا شاید ہے کہ شاید آئی ہوپ کہ آنے والا وزیرالہ جو ہے وہ سال ڈیڑھ سال میں سندھ کی سندھ کی کم از کم جو جو گریوان سیزیں تو کسی حد تک کم کرنے میں کامیام لیکن رضا بھائی اصل میں نا ساری صورتحال ایک دم چینج ہوئی آپ نے دیکھا کہ رینجرز اختیارات کا معاملہ اٹھا ساری کابینہ کو زرداری صاحب نے دبائی طلب کیا وزیرالہ سندھ دبائی گئے اور اس کے بعد ایک دم خبر آئی کہ وزیرالہ سندھ اور ان کی کابینہ کو ہٹایا جا رہا ہے تو بظاہر تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ رینجرز کا معاملہ یہ نہیں ٹھیک ہے ونہ تو ایشوز واس کے جو رینجرز کا اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے تو میں کہہ چکا ہوں بار بار کہ یہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت اور دونوں جمہوری ایوانوں کا جو کہ قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی اور پھر قومی اور صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے دونوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایٹ رسک جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو ایٹ رسک اور تھریٹ میں ڈال دیا ہے ایک کامیاب آپریشن جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کی مرضی کے ساتھ جاری تھا جس میں سندھ رینجرز بھی تھی سندھ پولیس بھی تھی اسی طرح گورنمنٹ بھی تھی اور فیڈل گورنمنٹ بھی تھی یہ تو ان سب کا ایک مشترکہ مشترکہ آپریشن ہے اور ضرب عزب کی ایک شکل ہے جو کراچی میں جاری تھی اگر اس سائرے کے سارے معاملے میں کوئی ڈلے آیا ہے تو اس کی ایکل رسپونسیبیلٹی شیئر کی جائے گی سندھ گورنمنٹ میں سندھ کے وزیرالہ کی طرف اسی طرح فیڈل گورنمنٹ میں واقعی وزیر داخلہ چودین عصار علی خان کی طرف یہ دونوں حضرات اگر 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 عوام کے مسائل کے حل کرنے میں سنجیدہ ہوتے اور اگر ان کو کراچی کا نومان اتنے ہی پیارا ہوتا جیتنا لاہور کا پشاور کا یا کوئٹا کا ہے تو یہ انیس جولائی سے ایک ہفتہ دو ہفتہ قبل بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر نیکوسییشن کرتے فیصلے کرتے اور یہ گیپ جو آ گیا ہے انیس جولائی سے ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے تو آج تک کا گیپ اسی طرح پندرہ جولائی سے پاکستان پروڈیکشن آرڈیننس جو ہے وہ لیپس ہوا ہوا ہے تو دونوں ایک قانون لیپس ہوا ہے اور ایک اختیارات کا مسئلہ نوٹیفیک ہے دونوں لیپسز ہیں ایک طرف فیڈل گورمنٹ یا قومی اسیمبلی کے معاملات ہیں اس طرف صوبائی اسیمبلی اور صوبائی گورمنٹ کے معاملات ہیں تو ایٹ دی اینڈ اپ دے دے کوئی بھی ایشیو ہو زین اس کے پیچھے کوئی بھی پولٹیکل ریزننگ ہو انٹرا پارٹی ایشیوز ہو یا فیڈل گورمنٹ اور صوبائی گورمنٹ کے سو ایٹ دی اینڈ دے دے اس ایشیو کے اوپر پرٹیکلرلی سفر تو کراچی کے عام کر رہے ہیں سفر تو سندھ کے عام کر رہے ہیں رضا حرون صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جب یہ معاملہ جب پہلے اٹھا تھا رینجرز اختیارات کا معاملہ تب بھی بڑا یہ معاملہ گرم ہوا تھا تو کیوں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی اتنے عرام سے رینجرز کو اختیارات دینا اور اسی کے ساتھ یوں بھی ایڈ کر لیں کہ اب بات کی جا رہی ہے کہ رینجرز کے پاس جو اختیارات ہیں وہ صرف کراچی تک محدود ہیں وہ پورے سندھ کے نہیں ہیں تو جو سندھ کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں آپ کی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مطالبہ کیوں نہیں کرتی کہ رینجرز اختیارات پورے سندھ کو ہونے چاہیے بلکل مطالبہ کرتے ہیں اور نہ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں بڑھ تو ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہماری بلکل انڈسٹینڈنگ ہے کہ کسی بھی آپریشن کو منطق کی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومتوں کا تعاون اداروں کا تعاون قانون نافذ کرنے والے اداروں کا تعاون سیاسی جماعتوں کا تعاون اور معاشی خوشحالی اور علاقے کی تعمیر و ترقی یہ ایک پورا پیکج ہے جس میں ایڈمیسٹریٹیو ایکشنز ہوتے ہیں اگر یہ سیمیلٹینس لیے انہوں کام نہ ہو رہے ہوں تو پھر وہ آپریشن منطقی انجام تک اپنی کامیابی سے نہیں پہنچتا اگر آپ صرف یہ دیکھیں قانون نافذ کرنے والے دارے جو ہے وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہوں اور اپنی کاروائیاں کر رہے ہوں اور سیاسی حکومتیں شہریوں کی ترقی اور شہریوں کی سعودیات کا خیال نہ رکھ نہیں ہوں تو یہ تو ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہوتی ہے اس کمبائنڈ ایفرٹ کو کامیاب بنانے کے لیے سب کو کام کرنا پڑتا انفورچنیٹلی اور یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں خاص طور پر وہ قیادت جو پارلیمان میں بیٹھی ہے صوبائی حکومت میں بیٹھی ہے فیڈل گومن میں بیٹھی ہے اور صوبائی گومن میں بیٹھی ہے ان کا وہ پرو ایکٹیف رول جولائی سے کم از کم ایک ہفتہ پہلے یہ یہ سیاسی قائدین اور ہمارے یہ یہ گومنٹ کے جو چیف منسٹر اور فیڈل گومنٹ کے جو فیڈل انٹیئر منسٹر ایون پرائیم منسٹر کراچی کو اتنی امپورٹنس دیتے کراچی پاکستان کا معاشی شہر ہے کہ آج آپ کسی تاجر سے بات کر لیں آج آپ کسی کاروباری شخص سے بات کر لیں آپ سٹوڈنٹ سے بات کر لیں کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے تعلق فرد سے بات کر لیں تو وہ پریشان ہے وہ کنفیوز ہے کہ جو ایک صورتحال بہتر ہو رہی تھی اس میں یہ بریک لگانے کی یا پوس کا بڈن دبانے کی کیا ضرورت تھی تو تشویشناک صورتحال تو ہے تو آپ کو کوئی ایک وجہ کیا لگتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں سنجیدہ نہیں ہے رینجرز اختیارات میں ایک کوئی وجہ بتا دیں میں میں تو اسپیکولیشن کر سکتا ہوں اور سنجیدہ ہوتی تو اختیار جو ہے وہ وہ انیس چولائی سے پہلے مل جاتے ہیں سنجیدہ نہیں ہے تو اختیار کنٹیو نہیں کر رہا اور ظاہر سی بات ہے کہ رینجرز یا قانون نافذ کا لینہ دار ایوین سن پولیس سن پولیس کی بڑی کامیابیاں ہیں بڑی قربانیاں ہیں اس میں نو ڈاؤٹ سن گورنمنٹ کا بڑا رول ہے لیکن جو سڈنلی یہ چند انڈیویجویل واقعات کے بعد ایک ایک تناؤں سا جاتا ہے کھچاؤں سا ہو جاتا ہے یہ انفورچنیٹ ہے اس کو اس کو جو ہے وہ بند کمروں میں ذمہ داروں کو بیٹھ کر ریزولف کرتے رہنا چاہیے کنٹینویسلی میٹ کرتے رہنا چاہیے اور ایڈ ڈی انٹر در جائے دیکھیں میں بنیادی بات کروں گا اگر حکومت حکومتی اداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کا اگر پرائیم ریسپونسیبیلٹی اور فوکس ایک عام آدمی کی فلاح و بیبود اس کی جان و مال کا تحفظ اور امن و امان کی بہتری ہو تو پھر یہ تو یہ تو ایشیو پھر رہتے ہی نہیں ہیں سیکنڈری ہو جاتے ہیں پرائیمری رہتے ہی نہیں ہیں تو اس سے کیا میسیج دیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے رضا حارون صاحب رینجرز اختیالات کا معاملہ اٹھا اصد خرل کی گرفتاری ہوئی اور انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ اور تمام کابینہ کو یہ کہا کہ ان کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے یہ کیا میسیج کیا دیا گیا ساری صورتحال میں دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے زین اور ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں میں اس میں رینجرز کو سٹیک ہولڈر سمجھتا ہی نہیں بلکل ٹھیک ہے رینجرز تو ایک رینجرز تو ایک فورس ہے کانون نفس کرنے کا ادارہ ہے وہ اس خود تو کوئی فیصلے نہیں لے گا اور اس خود تو اس کو اپنے اختیارات نہیں ملیں گے میں تو سمجھتا ہوں اس میں سٹیک ہولڈر جیسا میں نے کہا فیڈل گورنمنٹ ہے جس کے ماتحاد رینجرز ہے اور صوبائی گورنمنٹ ہے جس نے رینجرز کو کال اپون کیا ہے اور اس نے اختیارات دینے ہیں تو سٹیک ہولڈرز میں رینجرز نہیں ہیں اس بات کو تیہ کرنے کی ذمہ داری صوبائی وزیر اعلی اور وفاقی وزیر داخلہ کی بنتی ہے تو ان دونوں کو بیٹھ کر بات کرنی جائے رینجرز تو کمپلائنس کے لیے ایکزیکوشن کے لیے اور پلاننگ کا ایک ادارہ ہے جس نے کہ امن اومان کی صورتحال بہتر بنائے تو رینجرز تو میرے رائے میں سٹیک ہولڈر نہیں ہیں بلکہ وہ تو ایک فورس ہے جو کہ انتظار کرتی ہے اس بات کا کہ یہ جو دو سٹیک ہولڈر ہیں وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی وزیر اعلی یہ کیا فیصلے کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے رضا حرون صاحب تھوڑی سے بات کرتے ہیں آپ کی سابقہ سیاسی جماعت یعنی ایمکی ایم کی وہ بڑی تنقید کرتے ہیں رینجرز کے معاملے پر سپیشلی جو کراچی میں رینجرز کا آپریشن ہے اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے تو آپ بھی ایک بڑی سیاسی جماعت بن کر اُبر رہے ہیں کراچی کی پولیٹکس کو قریب سے دیکھتے ہیں تو جو سیاسی جماعتیں ہیں بلخصوص ایمکی ایم اس میں سر فیرست ہے پھر پیپلز پارٹی اب دوسرے نمبر پر اس میں آ رہی ہے جو کراچی آپریشن پر دبے لفظوں میں یا کھلم کھلا اس پر تنقید کرتے ہیں وہ کیوں تنقید کرتے ہیں کیا جواز بنتا ہے ان کا اس رینجرز کے آپریشن پر تنقید کرنے کا دیکھیں یہ زین تو بی آنسٹ اور تو بی فیر ان دونوں پولیٹکل پارٹیز کے یہ سوال ان دونوں پولیٹکل پارٹیز سے بنتا ہے مجھ سے نہیں بنتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو زین میں رکھنا چاہیے کہ کراچی پاکستان کا معاشی شہرگ ہے اور ہمارے معاشی شہرگ میں امن و امان بہتر اچھا نہیں ہوگا تو ہمارا پاکستان سفر کرے گا کراچی کے اندر اگر وطن فروشوں اور وطن دشمن الیمنٹس کی موجودگی ہو اور اس کے ثبوت و شواہد بھی موجود ہوں اور ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ کراچی کے منڈٹ کو ایک سیاسی جماعت نے یرگمال رکھا ہوئے غیر ملکی طاقتوں کے آتو ملک دشمن طاقتوں کے آتو تو تو پھر کراچی آپریشن کی سیریسنس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے میں کہہ چکا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اپنی فوج اتار رکھی اور بقاعدہ اپنی فوج کے ذریعے اس علاقے کو مقبوضہ کر رکھا ہے اور اس پہ قابض ہے اسی طریقے سے کراچی میں اس نے فوج نہیں اتاری ہے کراچی میں اس نے ایجنٹوں کے ذریعے کراچی کے منڈٹ کو سیاسی منڈٹ کو جو سیاسی جماعت کو ملتا ہے اس کو یرگمال بنائے ہوئے تو اس میں اسی طرح کی سیریس نیس کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے پاکستان کی حکومتوں کے لیے کہ اتنا ہی سیریس ریشیو ہے اس کو اتنی سیریس نیس کے ساتھ دینا چاہیے چند دن کا گیپ بھی اس پوری کارروائی میں بیسکلی انکریش کرتا ہے ان ملک دشمن طاقتوں کو اور ڈی موٹیویٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ان طاقتوں کے خلاف کھڑے ہو کر پاکستان کی بقا سلامتی استقام اور ترقی کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے رضا حرون صاحب بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے ساری ساری زندگی سیاست کی ایمکی ایم کے نام پر آپ نے نام بنایا ایمکی ایم کے پلیٹ فارم سے اور آج آپ لوگ پاکستان سرزمین کے جھنڈے تلے آ کر خود کو ان تمام چیزوں سے سر دیکھیں یہ جو ایک طریقے کار ہے نا کہ انسان جب ایک بات کر رہا ہو اور ایک ایشو پر ڈسکشن کر رہا ہو اور اگر وہ سمجھتا ہو کہ یہ ایشو جس پہ میں آرگومنٹس دے رہا ہوں دسکشن کر رہا ہوں یہ رائٹ نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا آرگومنٹ یہ وہ سے زیادہ ویلیٹر پاستی جید آدمی اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بقا سلامتی استحقام کی جنگ یہ کوئی دو سیاسی جماعتوں کی رائیولری نہیں ہیں یہ کوئی دو پولیٹیکل نظریے رکھنے والے 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 اداروں کی یا ارگنیزیشنز کی درمیان کوئی تنازع نہیں ہیں سر بظاہر تو رضا حروم صاحب یہی لگ رہا ہے بظاہر تو رضا حروم صاحب یہی محسوس ہوتا ہے چونکہ آپ پاکستان سرزمین پارٹی جلدن سے وجود میں آئی انہوں نے حرف تنقید ایمکیم کو بنایا جو پارٹی کے لوگ چھوڑ کر ہے وہ بھی ایمکیم کے زیادہ آئے تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ ایمکیم کے خلاف ایک سیاسی جماعت کھڑی ہوئی ہے اگر اگر لوگوں کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے تو ذہن میں کسی کے پرسیکشن سے تو لڑ نہیں سکتا میں کسی ایک فرد کا یا چند تدیاں نگا رہا ہوں گا جو اپنی ایک مخصوص انگل سے اس سیچویشن کو انیلیسس کر رہا ہوں ان کو مطمئن کرنا تو میرا کام نہیں ہے وہ مطمئن ہوں گے بھی نہیں تو میں اس بحث میں پڑتا ہی نہیں اور میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا ایشو ہے کیا اور اور اگر اسی طرح کے الزامات آپ ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ اگر اس طرح کے الزامات بھارت کے اندر کسی سیاسی جماعت پر لگ گئے ہوتے پاکستان کی ایجنسی کے حوالے سے جو الزامات لگے ہیں بی بی سی کا کی ڈاکیمنٹری بلکہ میر صاحب کا کنفیشنل سیٹمنٹ اسکوٹلینڈ یارڈ کا لیٹر ان کے برطانوی سفارتکار کا انٹرویو اگر یہ کسی بھارتی سیاسی جماعت میں کے اوپر اگر اس کا آدھی بھی الزامات لگے ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کا میڈیا جو دو سیاسی جماعت بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی رضا حرون صاحب اس کے بعد بھی کئی سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں ہونے والی جو تفتیش ہے جو تحقیقاتی اداروں کی ریپورٹ ہے اس پر آپ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید پاک سرزمین پارٹی کے سینئر اہنوہ رضا حرون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا صاحب آپ بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کی کے بی بی سی کی ریپورٹ آئی اور کئی سنگین الزامات لگے تو سر جب پارٹی کے اندر تھے تب کیوں نہیں آواز بلند کی تب لوگوں کو زیادہ اپیل کرنی تھی آپ کی یہ بات کہ میں ایسی سیاسی جماعت میں موجود ہوں جو بھارت سے فنڈ لیتی ہے جو را کے لوگوں کو ٹرین کرتی ہے جس نے بڑے بڑے قتل کروائے اغوام میں ملوث ہیں بھتے میں ملوث ہیں تب کیوں آواز نہیں اٹھائی گی رضا حرون صاحب زین بھائی یہ بات متعدد پروگراموں میں چار مہینے سے ہم دے چکے ہیں یہ کوئی نیا سوال آپ ہم سے نہیں کر رہے ہو یہ سوال ہم سے چار مہینے سے تواتر سے ہر جگہ ہو رہا ہے لوگ متمین سر یہ سوال تو چونکہ آپ سے آگے بھی کئی عرصہ تک ہوتا رہے گا لوگوں کو بھی متمین کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آگے آپ کی جو جماعت ہے جنرل الیکشن کی تیاری کر رہی ہے وہ ہم کر رہے ہیں متمین لوگ ہم سے متمین ہو رہے ہیں اور شمیلیت ہو رہی ہے ہماری شمیلیت میں سندھ پنجاب بلوچستان ابھی میں پشاور میں تھا خیبر بکتکون خواہ کہ ہم نے چھے ڈیویجن سات میں سے چھے ڈیویجن آنانس کی ہیں صوبائی کمیٹی آنانس کی ہے یوت یوت ویگ آنانس کیا ہے ہمارا کام اللہ کو شکر ہے ہو رہا ہے لوگوں کو متمین کر رہے ہیں اور بار بار متمین کررے جواب دے رہے ہیں سر لیکن جو سوالات جنم لیتے ہیں ان کا جواب تو آپ کو دیتے رہنا پڑے گا نا صر نہیں ایسا نہیں ہوتا ایک سوال کا جواب دیتے دیتے متمین کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اور متمین کرتے رہیں گے میں آپ کے سوال کا آپ کہیں تو آپ کو دوبارہ جواب دے دوں گا لیکن آپ پھر یہی سوال کریں گے آپ کا perceptیان یہی رہے گا جب ہم نے ایک جماعت کو چھوڑا تو دوسری جماعت بنائی ہے ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اس پہ آپ ہمیں کرٹیسائز نہیں کرتے یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں کسی جماعت میں رہوں یا نہ رہوں اس میں اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسائٹیڈ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں میں جس جماعت کو چھوڑ کر آ رہا ہوں میں وجہ بتاؤں گا اپنی چھوڑنے کی اور میں جو نئی جماعت بتا رہا ہوں میں بتاؤں گا میں جماعت کیوں بنا رہا ہوں تو جو میرا آئینی اور قانونی حق ہے وہ کوئی مجھ سے نہ چھینے اس کے حوالے سے مجھ سے کوئی ڈیبیٹ نہ کرے ہاں میں وہاں جب تک تھا جب تک جو بات میرے نالج میں جیسے ہی آئی میں نے اس جماعت سے لا تعلقی کر لی چار سال سے ہم نے اس جماعت سے لا تعلقی رکھی ہوئی ہے اور چار سال بعد جب ہم یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں ایک نئی جماعت بنا کر عوام میں جانا چاہیے تو ہمارے ساتھیوں نے مصطفیٰ کمال بھائین اینیس قائم خانی تین مارچ کو کراچی آئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اس کے بعد ہم نے ان کو جوائن کیا اور یہ بات ہم تین مارچ سے لے کر متعدد پروگراموں میں عوام کو ہی مطمئن کر چکے ہیں اور میڈیا کو بھی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کیوں چھوڑ دی اور کیوں جوائن کر لی یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے رضا حروم صاحب میں نے آپ سے یہ سوال بالکل نہیں کیا کہ آپ نے وہ جماعت کیوں چھوڑ دی اور پاک سرزمین پارٹی کیوں جوائن کر دی میرا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا جب آپ ایمکو ایم میں تھے تب ان الزامات کی نشاندہ ہی کیوں نہیں کی گئی صرف میرا یہ سوال تھا بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کب آئی ہے سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ انیس سو نویے سے وہاں پر سیاست آپ وہاں پر سیاست کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے ایک مچور سیاستدان ہے عوام بھی آپ نے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ بڑے باخبر سیاستدان ہیں آپ جس جماعت میں ہیں اس جماعت کا پتہ ہوگا وہ جماعت کیا کر رہی ہے اگر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دو سال پہلے یا تین سال پہلے یا اگر آپ نے چار سال پہلے اس جماعت سے لا تعلقی کر دی تو وہ جماعت اثر انیس سو نوے سے کراچی میں جو کر رہی ہے وہ پھر آپ باخبر نہیں تھے اتنے آپ سوال کر کے جواب کا انصار کیا کریں اگر آپ نے اپنا کوئی اپنیان میک کرنے اپنا کوئی کومنٹ کرنے تو اس کے لیے آپ اکیلے کر لیا کریں آپ اکیلے کر لیا کریں اگر آپ نے کوئی موڑ بنانا ہے آپ میرا سوال اپنے سوال کے بعد میرے سوال بھی سنیں گے اور جواب دیں گے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بی بی کی ڈاکیومنٹری کب کب ریلیز ہوئی تھی سر وہ تقریباً دو سال پہلے ریلیز ہوئی یہ سکوٹ لینڈ یارڈ کا پیپر کب آیا تھا سر آپ یا تو پھر میرے سے سوال کر لیں یا پھر آپ یا میں مجھے اجازت دنے کہ میں آپ سے سوال کر لوں جب آپ سنیں بولنے کے بعد سننے کا حوصلہ بہت ضروری دیت ہے جی جی سر میں تو اسی لئے کہہ رہا ہوں گفتگ کو اندازی ہوتا ہے جملے نہیں بریک کی جاتے ہیں بلکل ایسے یہ میں اس لئے باتیں آپ سے کر رہا ہوں جب یہ گفتگو یہ اعلانات جب یہ ان کے شعفات ہماری نالیج مانا شروع ہے تو ہم چار سال پہلے یہ فیصلہ کر چکے تھے چار سال پہلے میری نالیج میں تھے میری نالیج میں بیس سال سے نہیں تھے یہ آپ کا ازمشن ہے میں ازمشن کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے نا کہ آپ کا ازمشن غلط ہے میں جن چار ثبوت و شوایت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں وہ چاروں ثبوت و شوایت کون کون سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ کے اور ناظرین کی بینیفٹ کے لیے بی بی سی کی ڈاکیمنٹری اومین بینٹ جونز کی تارک میر صاحب کا کنفیشن جو میڈیا پہ آیا اور ہم سب نے پڑھا اسکوٹلینڈ یارڈ کا لیگ پہلا پیپر جو سرفراد مرسن صاحب کو پری انٹرویو بریفنگ دی گئی دی وہ شہریار صاحب کی شہریار نیازی صاحب کی جیو نیوز کے پروگرام شازیب خانزادہ میں اپیرینس برطانی صفارتکار کی اور ان کا انکشاف کرنا چلتاہ حسین صاحب نے کنفیشن کیا یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جو کئی اڑی اڑائی خبریں نہیں ہیں اور پچھلے تین سالوں میں آئی ہیں میں چار سال پہلے امکیم چھوڑ چکا تھا بلکل ٹھیک ہے رضا حدود صاحب اپنا کانٹیکس میں گفتو کیا بلکل ٹھیک ہے میری گفتو کو ہوگی نا جی جی تھوڑا سا کانٹیکس میں گفتو کیا کریں تھوڑا ریسرچ وقت کر کے آئے کریں سر اس کا مطلب ہے میں دیس سال پہلے امکیم کیسے چھوڑ دیتا بلکل ٹھیک ہے آپ کو جو تمام خبریں میری میں دیس سال پہلے میرے بھائی امکیم کیسے چھوڑ دیتا جب مجھے باتوں کو نہیں پتا تھا سر میں وہی ارز کر رہو نا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ تمام خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے تھرو پتا لگی آپ جب ایک سیاسی جماعت میں دے تب آپ کو کوئی علم نہیں تھا میں صرف یہی پوچھ رہا تھا اب آ جائیں اب اس کو کلیر کرتے ہیں آپ کا پروگرام ہاتھ اسی پہ کریں گے اچھا اب یہ بتائیں کہ تارک میر صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ پڑھا ہے آپ نے سر تارک میر صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی پڑھا ہے میرا صرف گزارش یہ ہے اچھا اس میں کیا دکھا ہے میں صرف یہ جانتے ہیں مجھے مختصر یہ بتا دیں سر تارک میر صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ پڑھا ہے آپ نے سر بلکل پڑھا ہوا اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے سر تارک میر صاحب نے جو اضامات لگائے ایم کی ایم کے سنیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہوا میں گفتگو نہیں کرتا ایم کی ایم کے انڈین کننیکشنز کا علم تارک میر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ حضرت حسین کے دستر آستے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کی ایم کے انڈیا سے کننیکشن کا علم پارٹی میں صرف چار افراد کو تھا ملکل حضرت حسین محمد انور تارک میر ڈاکٹر عمران فاروق یہ ان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور پارٹی میں کسی کو علم نہیں تھا بلکل ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ رو کا ایجنٹ یا رو کا چیف جب ملتا تھا تو حضرت حسین صاحب آ کے ہمیں بتاتے تھے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ چار افراد کے علم میں تھا تو اس بات کو تو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور ایک آپ کا اپنا عظم چند جو ہے میں تو ماننے کو تیار نہیں رضا حروم صاحب میں تو ماننے کو تیار ہوں میرا تو کام ہے نا آپ سے سوال کرنا نہیں سوال وہ کریں نا اس کا جواب میں نے پہلے میں تھی سارے سوال کے جواب ذہن دے چکا ہوں پہلے آپ کی اسرار میں میں نے دوبارہ دیئے میں ایسا میں نے کہا جواب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا زیعہ ہے کہ آپ اور میں ایک ہی ایشو کے اوپر جو ہے نا روزانہ بیٹھ کے گفتو کریں اور اگلی دن میں ہوں تو پتا چلے کہ وہ عبداللہ جو ہے وہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا اور بیغانی شادی میں عبداللہ دیوانہ تھا نہیں تھا اور زلیخہ جو ہے وہ مر تھی عورت تھی لیکن صرف پھر وہی بات ہے کہ جو سوالات خیر آپ بار بار کلیئر کر رہے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ سوالات جو جنم لیتے ہیں ان کو کلیئر کرنا بھی سر آپ چونکہ سیاسی رہنواء ہیں ایک سیاسی لیڈر ہیں آپ کو یہ کرنا بھی پڑے گا بہت کر رہے ہیں عوام میں عوام میں کر رہے ہیں عوام مطمئن ہیں عوام شمولیت کر رہی ہے نہ صرف کراچکی کر رہی ہے ہیدر آباتی کر رہی ہے میر پرخواست سکھر نواب شاہ گوٹ کی خیرپور اسلام آباد لاہور فیصل آباد ملتان باولپور سائیوال کے پی کے اندر پشاور سر بنو مردان سر بلکل عوام تو شمولیت کر رہے ہوں گے میں سب یہاں آناؤنس کر کے آ رہا ہوں بھائی پاکستانی پر مشتمل اپنی پارٹی کے سیٹ اپ آناؤنس کر کے آ رہا ہوں کوئٹا بلکل آپ آناؤنس کر رہے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں بلکل آپ 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 بلکل آناؤنس کر رہے ہوں گے لیکن کراچی کے عوام کو بھی مطمئن کریں نا سر چونکہ آپ کراچی میں آپ کہا ہے بیٹھے ہیں کراچی میں تو بیٹھے ہیں کراچی میں تو بیٹھے ہیں کراچی کے عوام نیچے جمع ہیں آپ کا کیمیرامین یہ موجود ہے میں کہوں گا پروگرام کے بعد نیچے جائے کراچی کے ایک ڈسٹرک کی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں جا کے کیمیرے لے کر سب سے بات کرے سمجھے آپ کو اگر آپ آپ شہد اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کسی تھنڈے کمرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا نہیں سر میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں اور میں کراچی سے بھی ہو کر آیا ہوں لاہور کا تھنڈا کمرہ ہوگا سر لاہور میں بیٹھا ہوں اور کراچی سے ہو کر آیا ہوں آپ جس سر میرے سوال بھی سنے آپ جس سیاسی آپ کا پرسیبشن اور آزمشن نہیں سر میرا کوئی پرسیبشن نہیں ہے میں صرف یہ ارض کر رہا ہوں آپ کا ایک آنگل ہے مجھے اس سے بھی کوئی شکایت نہیں لیکن میں تو اپنا کام کروں گا سنیں میری گھر سن لیں میں نے پرو ایکٹیولی پاکستان کے لیے وطن پرستی کے لیے پاکستانیت کے لیے کام کرنا ہے میں نے اپنا زیادہ ٹائم نیگٹیوٹی پہ ویسٹ نہیں کرنا میں نے اپنی انرڈی وہاں لگانی جہاں بہت ضروری ہے لیکن پھر رضا حرم صاحب میرا پرسیپشن وہ ایک الگ ہے میں صرف یہ صرف جاننا چاہ رہا ہوں آپ بلکل پورے ملک میں دورے کریں آپ کو حق ہے آپ اپنی سیاسی جماعت کو پورے ملک تک پہنچائیں لیکن ایک زمنی انتخاب میں آپ کی جماعت نے حصہ لیا اس میں آپ لوگوں کو شکست ہوئی صرف میرا گزارش یہ ہے کہ ایمکیو ایم پر کون سا زمنی انتخاب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کون سا نہیں ہولڈان ہولڈان میں صرف ایمکیو ایم کی بات کر رہا ہوں کون سا کون سا کون سا آپ نہ پولیں نا دیکھیں اپنے کلیریٹی کے ساتھ بات کریں یہ ناظرین غلط فہمی ہوئے نہ رہے ہیں ہمیں تو کسی الیکشن حصہ ہی نہیں لیا میں ایمکیو ایم کی بات کر رہا ہوں سر کہ ایمکیو ایم میں اگر ایمکیو ایم پر آپ لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں سر یاد تو میری بات سنیں ایمکیو ایم پر آپ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں آپ کو آپ نے کہا کہ مارچ دوہزار پندرہ سے آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور ہم مارے سامنے ہیں مارچ دوہزار سولہ دوہزار سولہ سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں ایمکیو ایم کی اور ایمکیو ایم پر جتنی تنقید کی آپ کی جماعت نے اس کے باوجود ایمکیو ایم لوکل بوڈیز الیکشن بھی وہاں پر جیتی ایمکیو ایم جو تمام زمنی انتخابات ہے وہ بھی جیت رہی ہے تو عوام پھر آپ کے باتوں کو کیسے لے رہے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں چلیں اس کا جواب دوں مطمئن آپ کو اس پر مطمئن کروں گا سر میں نے نہیں مطمئن ہونا آپ نے کراچی کے عوام کو مطمئن کرنا ہے سر سن تو لے نا سر آپ کو مطمئن کروں گا تو آپ کی طرف ہو جائیں گے نا سنیں سر دوہزار سولہ کے بعد جب سے ہم آئے ہیں جتنے زمنی الیکشن ہوا ہیں یہ جو بھی حالیہ ہوئے تھے دو سیٹوں پر بلدیاتی الیکشن ہمارے آنے کے بعد نہیں ہوا بہت سم سے پہلے ہوا ہے دسمبر میں ہوا ہے تو کریکشن بھی کرتے چلتے ہیں ہمارے آنے کے بعد جو الیکشن ہوا ہے نا اس میں کراچی کی سیٹوں سے جس میں لائن زیر ہے اور عزید آباد شامل ہے وہاں پہ صرف سکس ٹو سیون پرسنٹ ووٹ کاسٹ ہوا ہے یہ ایم کی ایم کی تاریخ میں لویسٹ ووٹ کاسٹنگ ہے اور لویسٹ اس سے جیتے ہیں دوسرا الیکشن دو کی مثال دوں گا دوسرا الیکشن ہے ابھی جو کشمیر کے الیکشن ہوا ہیں یہ دو سیٹیں ہیں جس میں کراچی کی سیٹیں ہوا کرتی تھیں کشمیر کی جس میں ایک جمہو کی اور ایک ویلی کی سیٹ ہوتی تھیں اس پہ ایم کی ایم یہ سیٹیں دو مرتبہ برائے راز جیتی ہیں اس دفعہ ایم کی ایم نہ صرف ہاری ہے بلکہ پہلے سے ہار کے پانچویں نمبر پر آ گئی ہے دو ہزار تیرہ دو ہزار گیارہ میں جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک سیٹ پہ اس کو ووٹ ملے تھے تیس ہزار تین سو تیرانوے کتنے تیس ہزار تین سو تیرانوے اس دفعہ جو ان کا کینڈیڈٹ ہارا ہے پانچویں نمبر پر آیا ہے اس کو چار سو کچھ ووٹ ملے تو کراچی کے نہ صرف امام ان کو بحیثیت میں مجموعی ریجیکٹ کر رہے ہیں بلکہ کشمیر کے مہاجرین بھی جو ہیں جو کراچی میں عباد ہیں اور کراچی میں کراچی سے اپنا ووٹ کاس کرتے ہیں جمہو کی اور ویلی کی سیٹ کے لیے انہوں نے بھی ان کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ کشمیر کے امام تو اس بات کو دل سے لگاتے ہیں اگر کوئی بھارت کے ساتھ اس کا ایجنٹ بنا ہوں تو یہ دو تو چیزیں ہیں تو میں مطمئن ہوں کراچی کے امام مطمئن ہیں وہ اپنا رییکشن دے رہے ہیں اور لوکل بوڈیز الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ہیدر آباد میں بھی کامیاب ہوئی وہ ہم نہیں تھے نا بس لوکل بوڈیز کے الیکشن میرے بھائی میرے بھائی لوکل بوڈیز کے الیکشن ہوئے تھے دیسیمبر میں ہم مارچ میں آئے ہیں اور لوکل بوڈیز کا ٹرن آؤٹ بھی جے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہے کراچی زدہ شہر میں برے سے برے حالات میں آپ چیک کر لیں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ فورٹی ٹو فورٹی فائی پرسنٹ ووڈ کاسٹنگ عام ہے اور ایم کی ایم کی حلقوں میں تو سکسٹی ٹو سیمٹی پرسنٹ ووڈ کاسٹنگ ہوتی ہے تو میں تو آوٹ آف کانٹیچ گفتکو کروں گا نہیں بلکل ٹھیک ہے رضا حرون صاحب ایک اور معاملہ ہے بعض لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں چونکہ گزشتہ ہفتے انیس قائم خانی صاحب کو ان کی زمانت مسترد ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ساتھ جو کراچی کے نامزد میر ہیں وسیم اختر ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پھر پی ایس پی میں بھی وہی لوگ ہیں جن پر کچھ نہ کچھ الزامات ہیں اور ایم کی ایم کے لوگوں کو اگر گرفتار کیا جا رہا ہے تو پی ایس پی کے لوگوں کو بھی تو گرفتار کیا جا رہا ہے تو پھر ڈیفرنس کیا رہ گیا دونوں جماعتوں میں سر انیس قائم خانی صاحب کا نام جس کیس میں ہے اس کیس کے اندر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا دو چیزیں ضرور پڑھ لیں ایک تو اس میں جو ون سکسٹی فور کا بیان ہے ڈاکٹر یوسف سلطان صاحب کا اس کو مگواہ کے پڑھ لیجے گا اس کی ایف آئی آر پڑھ لیجے گا اس کی جائی ٹی پڑھ لیجے گا تین چیزیں پڑھ لیجے گا اس میں انیس قائم خانی صاحب کا نام براہ راست ہے ہی نہیں اس میں تو یہ ہے کہ یوسف سلطان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ان کی کالیں آتی تھی اور اس کا انہوں نے کوئی ثبوت فرام نہیں کیا ہے تو اس میں تو جو زمانت منسوخ ہوئی ہے یا زمانت ایکشنڈ نہیں ہے اس کے لئے تو لیگل پروسیڈنگز نے ہم چلے گئے اور وہاں آپ سے لیگل ریلیف ہم حاصل کریں گے وہ ہم کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ آپ نے بات کری کہ باقی لوگوں پہ کیا ہوگا تو باقی لوگوں اور یہ سارے کیسز جو ہیں پی ایس پی کے قیام سے پہلے کے ہیں یہ پی ایس پی کے قیام سے بہت پہلے ڈاکٹر آنس صاحب کی گرفتاری اس کے فوراں با جب نوشہ دن کے بعد اگر پی ایس پی کے قیام سے پہلے کے ہیں ابھی تو وہ پی ایس پی میں کام کر رہے ہیں نا سر ہاں تو میں نے کہا منہ کیا ہمارے پریزیڈنٹ ہیں بھائیو بلکل ایسے یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں وہ بے گناہ ہے میں بے گناہ ہیں انیو سنٹر مینیس قائم خانی کی ادت پرسنل گارنٹی آپ کے دیروں دو سو فیصد ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کسی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میں جانتا ہوں ہاں ایک کیس ہے جس میں ان کا نام ہے بڑے فریولیس قسم کے اس میں الیگیشنز ہیں وہ جب بھی کیس ابھی تک تو اس کیس میں ہیرنگ نہیں ہوئی ہے سر وہ ہیدر آباد والا کیس ہے ردارون صاحب مجھے درست کر دیجئے گا وہ ہیدر آباد والا کیس ہے نہیں جی ڈاکٹر آسین کا کیس ہے سر اچھا نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ہیدر آباد والا کیس بھی ہے نا نائنٹی فور والا سر سن لیں اس کا بھی سن لیں میں آپ سے ارز کر دوں ہیدر آباد والا کیس ہے نائنٹین نائنٹی فور کا نائنٹین نائنٹی فور کے بعد انیس قیم خانی صاحب اریسٹ ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی فائیو میں ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹین نائنٹی سیویں تک وہ جیل کسٹیڈی رہی اور وہ تمام کیسوں میں جتنے کیسز تھے ظاہر ہے جب کہ یہ آدمی اریسٹ ہوتا ہے تو اریسٹ ہونے سے پہلے والے تمام کیسز اس کے ساتھ جو ہے کورٹ میں ہوتے ہیں ان تمام کیسوں میں ان کی زمانت بھی ہو چکی ہے اور اگر کوئی پینڈنگ ایشیو ہوگا اس کیس کے حوالے سے تو دو سال وہ جیل رہے تھے اس کے بعد ہو جو بھی اس کی پینڈنگ ایشیوز اس کیس میں ان کی زمانت ہو چکی ہے جب بھی کورٹ میں آئے گا اور پھر سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ تو میں نے آپ کو آپ کی معلومات کے لیے اور ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیں کہ انیس کامکانی صاحب کا دامن بالکل صاف ہے انشاءاللہ وہ جلد ہمارے دنمیان ہوں گے امپورٹنٹ بات یہ کہ جس چیز کو سب جوڈس کہا جاتا ہے یہ ابھی اس پیس میں اگر مجھے رضا رون صاحب چونکہ بریک کا وقت آ رہا ہے یہ کیس یہ کیس اگر اس کو بریک کے بعد کونٹیلیو کر لیں مجھے بریک کا وقت آگے بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ جو نیس قائم خانی پر مقدمات درج ہیں اس کے متعلق آپ بریک سے پہلے کچھ بیان کر رہے تھے بس ہمیں انڈ کر رہا تھا ایک جملہ تھا کہ یہ کیس ابھی سبجیٹس ہے اونرابل میڈم جج صاحبہ کے سامنے ہیں اور اس کی ہیرنگ ہونی ہے تو اس سے زیادہ میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ ایک سبجیٹس میٹر ہے جو بھی آرگومنٹس دینے ہمارے دیں گے لیکن لیکن ناظرین کے لیے ان کی معلومات کے لیے ابھی تک اس کیس پہ جب سے لانچ ہوا ہے اس سے بھی تک ہیرنگز نہیں شروع ہوئی ہیں پلیڈنگز نہیں شروع ہوئی ہیں اور آرگومنٹس کا موقع نہیں دیا گیا جیسے ہی وہ ہوگا یہ کیس بھی ایسا ہے کہ انشاءاللہ اس میں سے جو ہے وہ بائزت طریقے سے جو کہ انیس صاحب کا مقدر انشاءاللہ قائم قانی صاحب کا بائزت طریقے سے برے ہوں گے ہمارے سامنے ہوں اجیسے سر چونکہ کراچی کے نامزد میر وسیم اختر کو بھی اسی اس میں جو ڈاکٹر آسیم والا معاملہ ہے اس میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی جماعت بھی بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ان کا دامن صاف ہے آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ آپ پھر وہی بات ہے آپ ان کے ساتھ بھی رہے ہیں امکیم میں رہے ہیں اور سیاست کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا آپ انیس قائم خانی صاحب کا بیان فرما رہے ہیں میرے خیال میں دو چیزیں اس کے اندر نمبر ایک تو میں یہ بڑا کریکشن کروں گا کہ نامزد میر کی ٹرمینالوجی وسیم جو ہے اس وقت اس وقت جو ان کا افیشل ٹائٹل ہے وہ تو امکیم کی طرف سے تو سب نامزد ہے نا وہ نامزد امیدوار براہ میر ہے نا بھی تو الیکشن ہی نہیں ہوئے ووٹنگ ہی نہیں ہوئی اللہ جائے رہے ہیں ان کی اکثریت ہے وہ بن جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور ان کو پرابلم نہیں ہے بن جائیں گے لیکن ٹائٹل بنتا ہے نامزد امیدوار براہ میر اور افیشلی اس وقت وہ یوسی چیئرمن ہے سر اگر دوسری بات آپ کی دیکھیں دیکھیں اگر کیس جو ہے نا کیس میں میرا جاتا خیر ہے جو میں نے پڑھا ہے ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہے کہ ٹیلی فون کالز کی تو ظاہر ہے ان کا وکیل ہے ان کی پارٹی ہے وہ اپنے ایک مقدمے کو بہتر طور پر جا کے جو ہے پلیڈ بھی کر سکتی ہے اور وہ کمپیٹنٹ ہے اس حمالے میں وہ لے کر جائیں گے ان کے ترجمان بہتر اس پر بیان دیں گے رضا حرون صاحب کیا جا رہا ہے ان کے قتل ضروری کیسا دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو آپ بڑی تشویشناک خبریں ہیں جو میڈیا کے صور ہمیں ملتی ہیں ظاہر ہے افیشل ورجن تو کئی اویلیبل نہیں ہے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور میڈیا کے ذریعے ہمیں تمام خبریں ملی ہیں اور میڈیا جتنی لیمیٹڈ خبریں دیتا ہے اس کی بنیاد پر تو بہت تشویشناک بات ہے اور بہت خطرناک کیا ہوتا ہے کیونکہ جو ویکنس ہمارے ہاں ہے سسٹم کی ذہن اس میں بہت بڑی ویکنس ہے کہ جہاں سب لوگوں کو ایک پیچ پونا چاہیی تھا وہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن سے لے کر اس کیس کو کوٹس میں لے جا کر اس کو ثابت کرنا یہ بڑا ہمارا ویک لنک ہے ہر معاملے کا تو میڈیا کی حد تک تو بڑی سنسنی خیس نیوز ہے اور بہت ہی تشویشناک ہے امجہ سابری صاحب اس ملک کے ایک نامبر فنکار تھے نامبر کوال تھے انتہائی بڑا نام تھا ان کی فیملی کا بہت بڑا نام ہے پورے ملک کو جو ہے وہ دکھ ہوا تھا افسوس ہوا تھا اور ہر ایک نے جو ہے اس کو محسوس کیا تھا اس حوالے سے یہ خبر آنا اور اس میں یہ انگل آنا اس سے بہت تشویشناک بات ہے لیکن اگین میری عادت نہیں ہے اس پیکولیشنز اور پرسیپشنز اور میڈیا کی خبروں بزاحت افسرہ کرنے کی سوالے سے میں ویٹ کروں گا کہ اب اس بات کو جو انکشاف ٹی وی پر ہوا ہے اس کو کس کس طریقے سے اس کو پروسیکیوشن کے ذریعے عدالتوں میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ بقاعدہ جو بھی نومنیٹیڈ ملزم ہیں ان کو کس طریقے سے وہاں چارج کیا جاتا ہے ربراہ رمز صاحب جب یہ معاملہ ہوا تھا امجد صابری صاحب کا تو آپ کی جماعت کے متعلق بھی ایمکی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ امجد صابری صاحب پر کافی دباؤ تھا ایمکی ایم چھوڑنے کا تو اس سارے معاملے پر اور اب چونکہ ایمکی ایم کا نام اس میں منسلک کیا جا رہا ہے تو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس ٹیم ان کا اپنا یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ امجد صابری صاحب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ان کے تو پھر دو تین اور بھی سٹیٹمنٹ آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر یہی مرڈر امجد صابری بھائی کا اور لوگوں پہ بھی ڈالا پھر انہوں نے اور اداروں کی طرف بھی شہرہ کیا تو وہ تو یوٹیوب وغیرہ پہ آپ دیکھتے ہوں گے ان کے ان کے قائد کی باتیں اور تمام چیزیں وہ تو ہم بتا آپ کوڑ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے اسی چیز کو پھر دو تین طرف ٹرن کرنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی انتہائی صفاق قسم کا قتل تھا ایک انتہائی شریف النفس آدمی کا انتہائی انتہائی انوسینٹ آدمی کا معصوم فرد کا ہمارے دوست تھے ہمارے بھائی تو ان کا صفاق قتل ہوا اور اس صفاق واقعے پہ اس دہشت گردی کے واقعے پہ سیاست تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیتے اور میں کروں گا بھی نہیں سکتا آپ کے پروگرام میں اس پہ سیاست کر کے انہوں نے اور پھر جس طریقے سے ان کی نماز جنازے سے قبل جس طرح ہم نے سرد خانے سے وہ ایمبولنس والا واقعہ دیکھا اور کس طریقے سے ایمبولنس آپس میں کھڑی ہو کے جو ہے وہ میت کے اوپر ہو رہا تھا کہ کس گاڑی میں جائے گا تو یہ سب کچھ سیڈ ہے افسوسناک ہے مضمت کے قابل ہے لیکن میں سیادہ اس کے اوپر سیاست اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ سیاسی میٹر نہیں ہے اور ان کو بھی کم از کم واقعہ کے فوراں بعد اس کے اوپر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیتی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ گری ویر کرتا ہے اور میں نہیں کروں گا بلکل ٹھیک ہے رضا رون صاحب گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں سے جو کچھرا اٹھانے کا معاملہ ہے وہ شروع ہوا اور قائم علی شاہ صاحب نے خود کہا کہ ہم تین دن کے اندر کراچی سے کچھرا اٹھا دیں گے بعض اطلاعات ہیں کہ کچھرا اٹھانے میں بھی ایک سیاسی جماعت آڑے آ جاتی ہے کیا یہ درست ہے کہ کراچی کو پاک کرنے ایک سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ کراچی سے کچھرا اٹھایا جائے ظاہر ہے جو خود کچھرا ہو وہ کچھرا کیسے اٹھانے دیں گے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں چونکہ آپ ایک عرصہ تک اس سیاسی جماعت میں رہے ہیں آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں آپ کی ریسرچ ورک مجھ سے زیادہ ہیں ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی اس میں بھی کوئی نہ کوئی پولٹیکل گین ہوگا اس میں بھی وہ کچھرا نہ اٹھانے دے کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کو پر ڈالنی کوئش کریں گے تو دیکھیں نا ایڈ دی اینڈر کوئی بھی سیاست کرتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت بناتا ہے الیکشن لڑتا ہے منتخب ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو ایک ہی کاؤز ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کی فلاہ و بیبود کے لیے وہ کام کر سکے کس طرح وہ ایک عام آدمی کو سہولیات پہنچا سکے کس طرح ایک عام آدمی کو اس کے دور سٹیپ پیسٹ پینے کا ساف پانی سیوریج کا سسٹم کلین لینیس اس کے علاقے کے سکول بہتر ہو علاقے میں سڑکیں تعمیروں پاکس ہوں یہ تو ہر سیاست کرنے والے کو سب سے پرائم ایمپورٹنس یہ یہ لوکل گورنمنٹ کے شویر مقام ایشیز ہونے چاہیے اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا اثر اور اثر استعمال کر کے اس کے الٹا کام کرنے کی کوش کر رہی ہے کہ اگر کوئی کچھرہ اٹھا رہا ہے اور وہ اٹھانے نہیں دے رہی تو میں اس کو کچھرہ نہیں کہوں گا تو میں اور کیا کہوں گا تو آپ پی ایس پی بھی کوئی اس بات کا رکھتی ہے امید کہ خود کوئی مہم شروع کرے گی چونکہ ایمکی ایم نے بھی مہم شروع کی تھی اور انہوں نے کہا کہ کچھ ناغذیر وجوہات پر وہ مہم ہم نے روک دی تو پی ایس پی اب شہر کو صاف کرنے کے لیے کوئی کمپین آغاز کرنے لگی ہے دیکھیں کراچی شہر جو ہے نا اس کی ڈائنیمک سمجھنا بہت ضروری ہے دو کروڑ سے اوپر لوگوں کا شہر ہے یہاں روزانہ کی بنیاد پر جو آویلیبل فگرز ہیں یہ بیس ہزار ٹن کچھرہ روزانہ یہاں جینریٹ ہوتا ہے اور اگر وہ کچھرہ نہ اٹھائے جائے تو اگلے دن پھر چھ سات ہزار ٹن کچھرہ جو اس میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ چھبیس ستہیس ہزار ٹن کچھرہ اٹھانا کسی سیاسی جماعت کے بس کی بات ہے نہیں ایک سیاسی جماعت اپنے طور پر آویننس کی کوشش کر سکتی اپنے کارکنوں کے ساتھ علاقے لیکن یہ کر نہیں سکتی جس سیاسی جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ دو دن میں بھاگی اس لیے تمام تر ایم پی ایز ایم این ایز رکھنے کے بعد سینیٹرز رکھنے کے بعد اور اداروں میں اداروں میں اتنا اثر و رسو رکھنے کے بعد وہ دو دن میں اس کیمپین سے بھاگ گئے اس لیے کہ یہ کسی فرد کے کرنے کا کام نہیں ہے ایمینلی پوسیبل نہیں ہے بیس ہزار ٹن کچھرہ جنریٹ ہوا وار رکھا ہوئے اور ڈیلی اگر وہ کچھرہ نہ اٹھے تو اس میں چھے سے سات ہزار ٹن کچھرے کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ تو سوائے حکومتی مشینری کے اور تمام سیاسی سٹیک اولڈرز کے جو جمہوریت پسند ہیں ان سب کی سٹیک اولڈرزیں کراچی شہر میں مہم شروع کی جائے اور حکومت کا اس میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بغیر مشینری کے بغیر ایکوپمنٹ کے یہ اب ہو نہیں سکتا تو جب تک کہ ایک جگہ نہیں ہوگر ہمارا تعاون اس میں شامل ہے حکومت اس معاملے میں اگر کوئی بڑی کیمپین چلا جاتی ہے اور ہمارا تعاون چاہتی ہے تو ہم دیر یا دیر فور کراچی فور ایوری ایدر سٹی ان پاکستان لیکن سر آپ کیونکہ اب ایک بڑی جماعت بنتے جا رہے ہیں آپ حکومت کو مجبور تو کر سکتے ہیں سندھ حکومت کو یا وفاقی حکومت کو کہ وہ کراچی کو صاف کرے کچھرے سے صاف کرے بلکل کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں مینڈیٹ آپ لوگوں نے دے رکھا ہے جن لوگوں کی ڈیوٹی اور ابھی آپ نے جن کو آپ یہ نامزت کہہ رہے تھے وہی تو نامزت یوسی چیئرمن ہے ہم منتخب لوگ ہیں نا سرد میرے میرے ان کو نامزت کہنے پر اگر آپ نراض ہیں تو پھر میں کام 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 کرنے والے جو یوسی چیئرمن تھے جو منتخب ہوئے تھے ایک بڑی تعداد میں جو کانسلرز اور دیگر لوگ منتخب ہوئے تھے اس جماعت کے وہ اپنا کام چون نہیں کر رہے ان سے سوال چون نہیں کرتے آپ یہ بلکل ٹھیک ہے رضا عرون صاحب یہ بتائیے گا چونکہ اب تھوڑی سی پی ایس پی پہ بات کر لیتے ہیں بظاہر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی جماعت صرف کراچی تک محدود رہ گئی گو کہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے پورے ملک کا دورہ کیا وہاں پر کارکونوں کو ہی کٹھا کیا تو آگے کیا لاعمل ہے چونکہ آپ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی نہیں جا رہے پنامہ لیکس پر کیا موقف ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ایک سیاسی جماعت سے ایک عام آدمی توقع رکھتا ہے تو آپ کا کیا لاعمل ہے آگے کا پی ایس پی کا مستقبل میں جاننا چاہ رہا ہوں اس چار ماہ چند دن کی پارٹی کا حال یہ ہے کہ ہم نہ صرف سندھ کے میجورٹی ڈسٹرکس میں اپنا سیٹ اپ تنظیم سازی مکمل کر چکے ہیں پنجاب کے بائیس ڈسٹرکس میں ہمارا سیٹ اپ ہے کے پی کے میں آپ کو پتا ہے ساتھ میں سے چھے ڈیویجن اور صبائی کمیٹی کا اناؤنسمنٹ کر گیا ابھی چند دن پہلے میں آیا ہوں جون کے پہلے ہفتے میں اینیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب بلوچستان گئے تھے یا کوئٹا کی تنظیم سازی کر گیا ہیں چند دنوں میں ہم ویلز اور برائٹن کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا کام تو صرف کراچی تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے رضا حرون صاحب میرے پرائیٹی ہے تنظیم سازی کرنا وہ تنظیم سازی ہم کر رہے ہیں جب وہ تنظیم سازی ہماری مقم ہو جائے گی اس کے بعد ہم ہر طرح کی کیمپین چلانے کے قابل ہوں گے اور پھر اناؤنسمنٹ بلکہ ٹھیک ہے میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور چونکہ آخری سوال آپ سے کرنا ہے گو کہ وہ سوال کا جواب بھی آپ کئی دفعہ دے چکے ہیں لیکن میرے ناظرین کے لیے بھی وہ سوال بڑا ضروری ہے اور اس کا جواب جاننا ہے چونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ایس پی کو اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ خود اسٹیبلش نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے یہ بھی بتا دیں پھر میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پرسیپشنز کا جواب دینا اور وہم کا علاج جو ہے نا ذہن وہ حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا تو میں چاہے جتنا جواب دے دوں جتنی تردید کر دوں اور صاف کر دوں یہ سوال پھر آئے گا پھر کریں گے یعنی کہ یہ سوال ہوتا ہے آپ سے پرسیپشن والوں کو پرسیپشن مبارکو وہم والے وہم کی بیماری میں رہے میرا کام محبت ہے میں تو اپنی سیاست کر رہا ہوں پھیلا رہا ہوں مجھے کر بلکل ٹھیک ہے رضا رونسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑی تفصیلی کراچی کے معاملات اور پی ایس پی کے مستقبل پر ہم نے بات کی ناظرین کراچی کا معاملہ چونکہ رینجرز کے اختیارات کی وجہ سے بڑا سرگرم ہے اور بالخصوص وزیر علیہ سندھ اور ان کی کابینہ میں تبدیلی کے بعد رینجرز کا معاملہ لگی ہو رہا ہے کہ اور مزید تاخیر کا شکار ہوگا فلاز کے لیے اتنا ہی زین علی کو اجازت دیں پھر مراقات ہوگی اللہ نکے بان